ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیٹ لائنز غلط امیدواروں کا چناؤں بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ بنی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کیپی بلدیاتی الیکشن غلطیوں کا خمیازہ بھکت نہ پڑا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط بن کر سامنے آئے گی ہماری خارجہ پالوسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے وزیراعظم عمران خان شامل کریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی استقام کیلئے کاوش بروع کا لاتے رہیں گے بہترین سفارتکاری کے لیے معاشی خود انحصاری اہمیت کی حامل ہے کوئیتا ویڈیو سکینڈل کیس نیا مور اختیار کر گیا پولیس کی جانب سے مرکزی ملزمان کے منشیات کی کاروبار میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف کیا برطانوی اخبار نے شباو شریف کے خلاف سبو جمع کرانے کے لیے پانس بھی بار وقت مانگ لیا صحافی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ریڈ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے شباہی جمع کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا رہا شباہ شریف اور ان کے دماغ دلی نے سنگی نظامات پر اخبار کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا پاکستان میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کورونا وارث کے دو سو ستر نئے مریض سامنے آگئے چار افراد چام بہاگ ملک میں کورونا مضبط کیسز کی شہرہ سپر اشار یا چھے تین ویکارڈ کی گئی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیٹ لائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کی پی بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی جس کی قیمت ادا کی مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کی پی کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے غلطیاں کی جس کی قیمت ادا کی تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی قیمت بھی ادا کی وزیراعظم نے اپنے ٹوئٹ میں غلط امیدواروں کے انتخاب کو شکست کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے اور ملک میں بلدیاتی الیکشن کی خود نگرانی کروں گا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط بن کر سامنے آئے گی واضح رہے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت پی ٹی آئی نے اپنی شکست تصنیم کر دی ہے وزیر اطلاع شاکت یوسف زہی نے شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی جگہوں پر اچھے امیدوار کھڑے کیے وہ بھی جیت نہ سکے اگر کہیں پر ہم ہارے ہیں تو لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے شکر اللہ کا پی ٹی آئی پر ایزی لوڈ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشر استقام کے لیے کابشے بروے کار لاتے رہیں گے ہماری خارجہ پولیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وزارت خارجہ میں آلہ صدح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یہ معاشر استحکام کے لیے کابشیں بروے کار لاتے رہیں گے ہماری خارجہ پولیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں آلہ صدح کا اجلاس ہوا اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری خارجہ اور وزارت خارجہ کے افسران نے شرکت کی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر عظم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عالمی سطح پر سرخرو کیا انہوں نے او آئی سی وزرائے خارجہ کانسل کے کامیاب اجلاس پر وزارت خارجہ ٹیم کو مبارک بات بھی دی انہوں نے کہا کہ بہترین سفارتکاری کے لیے معاشر خود انحصاری اہمیت کی حامل ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشر استحقام کے لیے کاوشیں بروئی کار لاتے رہیں گے ہماری خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فخر ہے کہ میں انتہائی قابل سیول سرونٹس اور سفیروں کی ٹیم کی سربراہی کر رہا ہوں بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹا میں سامنے آنے والے ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑا گیا پولیس کی جانب سے مرکزی ملزمان کے منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹا میں سامنے آنے والے ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑا گیا پولیس کی جانب سے مرکزی ملزمان کے منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے مرکزی ملزمان ہدایت اللہ اور اس کے بھائی خلیل کی نشاندہی پر منشیات پر آمد کی گئی ہے جس میں آئیس ہیروین اور نشہ آور گولیاں شامل ہیں پہلے سے گرفتار ملزمان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے واضح رہے کہ ملزمان ہدایت اللہ اور اس کے بھائی پر ناجوان لڑکیوں سے زیادتی کر کے ان کی شرمناک ویڈیوز بنانے اور انہیں بلیک میل کرنے کا الزام پہلے سے ہی ہے ویڈیو اسکینڈل کے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان بھائیوں کو گرفتار کیا تھا جو جوڈیشل ریمانٹ پر چین میں ہیں پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کے لائپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائسز سے برامت ہونے والی ویڈیوز فرانزک کے لیے بھی چوائی کہیں تھیں اس معاملے پر ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ویڈیو اسکینڈل انتہائی افسوسناک ہے جس نے معاشرے کو ہلہ کر رکھ دیا ہے اسکینڈل میں ملوث ملزمان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف ثبوت جمع کروانے کے لیے پانچویں بار وقت مانگ لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں برطانوی اخبار ڈیلی میل نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف ثبوت جمع کروانے کے لیے پانچویں بار وقت مانگ لیا ثبوت جمع کروانے کے لیے چوتھی درخواست رمہ برس نو نومبر کو کی گئی جس میں سترہ دسمبر تک وقت مانگا گیا تھا صحافی ڈیویٹ روز کے وقلہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ پاکستان کے ریڈ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے شواہد جمع کرنے میں رکاوتوں کا سامنا رہا شہباز شریف اور ان کے دامات علی امران یوسف نے ڈیویٹ روز کے سنگین الزامات پر اخبار کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا مضمون میں الزام لگایا گیا تھا پاکستان کے غریب عوام کے لیے برطانوی رقم کا شہباز شریف اور علی امران یوسف نے غبن کیا ہائی کورٹ کے جج سرمیتف نکلائن نے ابتدائی سماعت میں مضمون کو انتہائی حد تک آمیز قرار دیا تھا انسی اوسی کے مطابق پاکستان میں کورونا سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئی جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد نو ہزار پانچ سو ستاون ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چاہویس گھنٹے کے دوران مزید چار افراد جابہہ دو سو ستہ متاسر انسی اوسی کے مطابق پاکستان میں کورونا سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئی جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد نو ہزار پانچ سو ستاون ہے تاہاں ملک بھر میں بارہ لاکھ اکیانوے ہزار سات سو سہتیس افراد کرونا سے متاسر ہوئے بارہ لاکھ ترہپن ہزار دو سو اٹھانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ستر نئے مریض آئے جبکہ کرونا سے متاسر سات سو تیانتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرح صفر اشاریہ چھتین ریکارڈ کی گئی آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو سرسٹھ کیسز سن میں چار لاکھ اناسی ہزار چار سو اکیاسی خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار تیس اور بلوچستان میں تیتیس ہزار پانس سو ستاسی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو آٹھ گلگت بلوچستان میں دس ہزار چار سو انتیس کیسز اور آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد چانتیس ہزار چھ سو بیالیس ہو گئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت شئید ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فول پارڈائز بجرہ ہاں سارا آر سناکا دی کاؤک پارو کی ایڈجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان